سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے لیکن ایک اچھی کنٹری جانا چاہتے ہیں جس کا ویزہ آسانی سے کم پیسوں میں مل جائے اور پاکستان سے جانا آسان ہو یہ کنٹری ایسی کنٹری ہے اس کا ویزہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا وہاں پر جا کہ آپ اس ویزے کو ایک منت کا ویزہ آپ کو ملے گا اس ایک منت کے ویزے کو آپ ایک سال کے ویزے میں آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کنٹری کی یہ ہے کہ یہ کنٹری بغیر کسی باری بینک سٹیٹمنٹ کے اور بغیر کسی ہیوی ریکوارمنٹ کے آپ کو ویزہ پروائیڈ کر دیتی ہے یہ کنٹری کون سا ہے اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاں کہ ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں ہم ویزے کی یہ جو کنٹری ہے یہ ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے سوری نیم سوری نیم ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے جو کہ پاکستانی سٹیزن کو پاکستانی پاسپورڈ ہولڈر کو ای ویزہ آفر کرتی ہے اس کنٹری کا آپ ای ویزہ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ای ویزہ کے اوپر آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ اس ای ویزے کو ایک سال کے ورک میں تبدیل کروا سکتی ہیں آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں ایک بات جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے سوری نیم کے اندر ورک ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن جو ویزہ ہے ای ویزہ ہے اسے ورک میں تبدیل کروانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر ہم کسی باقی کنٹری کی اگر ہم کمپیریزن کریں کسی دوسری کنٹری کے مقابلے میں تو ان کنٹری میں آپ ویزہ تبدیل کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کام ہو وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو آفر کرے تو آپ کا ویزہ تبدیل ہوگا لیکن سوری نام کے اندر ایسا نہیں ہے آپ یہ ویزے کے اوپر جا کر اس مدت کے بعد آپ تیس دن رہیں گے تیس دن کے بعد آپ اس ویزے کو چھوٹی سی فیس ہے تقریباً آئی ٹھنگ اٹھائیس یو ایس ڈالر یا پھر چالیس یو ایس ڈالر ہے وہ فیس آپ نے پے کرنی ہے اور آپ کو آسانی سے جو نیو ویزہ ہے ورک ویزہ وہ ایک سال کا دیے دیا جائے گا اس ویزے کے اوپر آپ کام کریں یا نہ کریں سوری نام کی گورنمنٹ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اور ایک بعد اس ویزے کے اوپر آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں اگر آپ کو سپینش زبان آتی ہے تو اس کنٹری میں آپ اچھے پیسے کما سکتی ہیں لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں کہ اس کنٹری میں کام بہت ہی مشکل سے ملتا ہے زیادہ تر جو پاکستانی اور انڈین سٹیزن ہے وہ اس کنٹری اس لیے جاتی ہیں تاں کے آگے برازیل اور برازیل سے آگے امریکہ کے طرف جا سکیں یہ جو کنٹری ہے ایک اچھا کنٹری ہے کیونکہ ای ویزہ سر کرتا ہے ای ویزہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہنڈر پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ان کی ریکوارمنٹ نہیں ہیں جن سے یہ ہے کہ آپ کو ویزہ رییکشن کا سامنا کرنا پڑے ویزہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا ریکوارمنٹ بہت ہی زیادہ کم ہے بس اس کنٹری کی ایک ہی بیٹ سائٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے بہت ہی زیادہ دور ہے اور پاکستان سے اس کنٹری پہنچنے کے لیے کافی زیادہ ایسی کنٹری ہیں جن میں آپ کو سٹے کرنا ہوگا میں دو تین اس کے ٹرانزٹ ویزے کی جو ویڈیوز ہیں میں بنا چکا ہوں کہ آپ کے سارے برازیل اور سورینام اور پنامہ وغیرہ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں تین ایسے فلائٹ روٹ ہیں جن کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ان کو فالو کر کے آپ سورینام پہنچ سکتے ہیں ویڈاو ٹرانزٹ ویزہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سے آپ دبائی جائیں گے دبائی سے آپ برازیل جائیں گے اور برازیل سے آپ سورینام پہنچیں گے ایک فلائٹ روٹ یہ ہے دوسرا فلائٹ روٹ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ جائیں گے قطر قطر سے آپ کی فلائٹ ہوگی ایتھوپیا ایتھوپیا سے آپ کی جو فلائٹ ہے وہ ہوگی برازیل کے لیے یا پھر ایک کیربین کنٹری ہے وہاں کی اس سے پھر آپ آگے سورینام پہنچیں گے اس کے بعد ایک فلائٹ روٹ ہے پاکستان سے ترکی ترکی سے برازیل اور برازیل سے فیرا آگے سورینام پہنچیں گے اگر آپ ان تینوں فلائٹ روٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ اچھی ریسرچ کرنے کے بعد ویڈاوٹ ٹرانزٹ ویزا لیے آپ برازیل اور سورینام پہنچ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتی ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ